بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زیرز آپ دیکھ رہے ہیں جیو فوٹو شاپ زیرز آج کی وڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ لپس پر لپس ٹک کیسے لگاتے ہیں بلکل آسان سا طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ٹھیک ہے ویرز تو چلے پھر وڈیو کو شروع کرتے ہیں اڈاب فوٹو شاپ کو میں نے اوپن کر لیا ہے اڈاب فوٹو شاپ سیون پائنٹ زیرو ہے ٹھیک ہے اس میں ہم تصویروں کو آپ اوپن کرتے ہیں اپنی ایمیجز کو تو یہ دو تصویریں میں نے نکال لیا ہے دو طریقے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلی تصویر جو ہم اس کے مدد سے ڈریکن ڈراب کریں گے اڈاب فوٹو شاپ میں ایسے کر کے اوپن کر لیں گے اور اس کو زوم کر لیں گے کنٹرول پلاس کر کے ٹھیک ہے کنٹرول پلاس کرنے کے بعد میں نے یہ زوم کر لیا اس کا لپس پر ہم نے لپس لگانی ہے ٹھیک ہے یعنی لپس ٹک لگانی ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس دو طریقے ہوتے ہیں ایک تو آپ یہاں سے پین ٹول سیلیکٹ کر لیں ٹول بار سے ٹھیک ہے نہیں تو کیبورڈ پریس کر کے وہاں سے پی پریس کریں گے تو آپ کا کیبورڈ سے پین ٹول سیلیکٹ ہو جائے گا یہ آپ نے سیلیکٹ کر لیا اوپر آ جائیں اس کی یہ والی سیٹنگ ہوتی ہے تو آپ نے یہ دو نمبر والا پاس جو ہے وہ سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اب باقی سیٹنگ یہی رہنے دینی ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر آ کر اس کی سیلیکٹن لگانا شروع کر دینی ہے لپس کی سیلیکٹن آپ اچھے سے لگائیں گے ٹھیک ہے تو آپ کی جو آٹ لائن ہے وہ اچھے سے بن جائے گی ٹھیک ہے ایسے آپ اچھے سے اس کی آٹ لائن دے لیں گے اور یہاں پر آپ پھر رائٹ کلک کر کے میک سیلیکٹن کریں گے اور فیدر جو ہے اس کو ون کا دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ کی بورڈ سے کنٹرول بی کریں گے کی بورڈ سے کنٹرول بی پریس کریں گے تو کلر بینلز آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا آپ یہاں سے ریڈ کو بڑھا دیں گے اور یہاں سے پھر آپ یہ مزینڈا بھی بڑھا دیں گے اور ییلو بھی بڑھا دیں گے اگر آپ ایسا کلر دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ سیمپل ریڈ کلر دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہاں سے بڑھا کر کر سکتے ہیں مزید آپ کلر چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے اس کی سیٹنگ کو آپ چھیڑیں گے تو مزید آپ کے کلر بنتے جائیں گے ایک تو طریقہ یہ والا ہے یہ ہم نے اس کے ہنٹوں پر لگا دیا ہے میں کنٹرول ڈی کر کے کسی فلیکشن کو ختم کروں گا یہ دیکھ لیں ایسے بھی آپ لگا سکتے ہیں دوسرا طریقہ جو ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں تو اس کو آپ ہم یہاں سے منیمائز کر دیتے ہیں اور دوسری فوٹو کو لے کر آتے ہیں شاب میں ٹھیک ہے اس پر دوسرا طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو سب سے پہلے آپ اس کو زوم کر لیں گے ٹھیک ہے کنٹرول پلس کر کے اس کے بعد پھر آپ اس کو پین ٹول کی مدد سے یہ پین ٹول ہے سیٹنگ یہی رہنے دیں گے اور اس کی اچھے سے آپ سیلیکشن بنا لیں گے ٹھیک ہے آؤٹ لائن اس کو دے لیں گے آپ ایسے کر کے تو اس کے یہاں پر دانت بغیرہ ہیں جو تو ان کو بھی اب ہم نے کور کرنا ہے کہ ان پر کلر نہ آ جائے تو ایسے کر کے آپ اس کی سیلیکشن بنایں گے ٹھیک ہے اس طریقے سے دو پارٹ میں بھی آپ بنا سکتے ہیں سنگل پارٹ میں میں اس کو سنگل پارٹ میں ہی بنا رہا ہوں ٹھیک ہے بیک سیلیکشن ون کا فیضر دے دیا میں نے اس کو ٹھیک ہے اس کے بعد میں یہاں سے جاؤں گا لیئر پینل کے نیچے یہ ٹھیک ہے یہاں سے میں سائلٹ کلر لوں گا ٹھیک ہے جو بھی کلر آپ نے لپسٹک کا رکھنا ہے وہ آپ یہاں سے سیلیکٹ کریں گے اس کو اوپر پکڑ کے لے جائیں اور اس کو بھی اوپر ٹھیک ہے اوکے کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہمارا اس پر کلر آ چکا ہے لیکن اچھے سے نہیں آ چکا اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا یہ نارمل موڈ ہے ٹھیک ہے بلائنڈنگ آپشن اس کو بولتے ہیں یہاں سے آپ کلر کر کے دیکھ لیں اگر کلر کر کے اچھا نہیں آ رہا تو آپ ملٹیپلائی بھی کر سکتے ہیں ملٹیپلائی علاوہ بھی اپشن موجود ہے اوورلے کر کے دیکھ سکتے ہیں ساپٹ لائٹ کر کے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اوورلے میں ہمیں یہ اچھا پیکٹ نظر آ رہا ہے اگر آپ اس کا کلر چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ڈبل کلک کریں ٹھیک ہے جو بھی کلر آپ یہاں سے مدم لائٹ ہارڈ جو بھی رکھنا چاہتے ہیں چینج کرنا چاہتے ہیں وہ آسانی سے آپ کر سکیں گے اس جو طریقہ کا رہا ہے یہ اپشن آپ کے پاس موجود رہتا ہے ٹھیک ہے اگر کوئی بھی کلر آپ اپنی لپسٹک کا چینج کر سکتے ہیں تو یہ دو طریقے تھے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیئے ہیں ٹھیک ہے ویڈیو پسند آئید ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا چینل پر جو نہیں لوگ ہیں وہ چینل کو سبسکرائب پریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن بٹل کو ضرور پریس کریں نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ